سوال مجھے کرنے ہیں پہلا یہ کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم مرے مدرک ان کو سواب پنچانے کیلئے اگر ہم کسی لوگ بناتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو قرآن پڑھیں تو کیا وہ سواب انہیں ملتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے یا کیا وہ ہمارے لئے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیں اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں بلکہ یہ بدعت ہیں یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی سواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور ہمارا دین وہی ہے مانا علیہ وآصحابی جسول نے فرمایا جس جی پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا دین تو اثر میں ہوئی ہے جہاں تک ایسالِ ثواب کا تعلق ہے اس میں ہمارے ہاں درہ کافی مختلف آرام موجود ہے مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بدل کو منتقل کر سکتے ہیں مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمتِ خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کیوں کو پہنچا دے جسمانی نہیں آپ نماز پڑھ کر کہیں اس کا ثواب یا روضہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے اہلا میرے والدین کی مغفرت فرماؤں تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بس اس تعلق میں انڈائریکٹ لی اس کا ایک تعلق بل جائے گا ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئے امے کرنا اور قرآن خانی کی محفل ہے یہ سب بداعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھئے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک اور پھر حیات اخراوی ہے قیامت میں ریزولیکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل خلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جسم تو قبر میں رہتا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے روح کہاں جاتی ہے کیا وہ بھی قبر میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے قرآن مجید میں سجین اور عالی علیین کا ذکر موجود ہے لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ عالی عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اس میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں وہ متشابہات کا ایکزیکٹ وفہوم جاننا اس وقت ہمارے لئے ممکن نہیں ہے مجید میں مجید میں